میرا نام صدرہ ریاض ہے اور میرا ایک کیس چڑھ رہا تھا فیٹ کچہری میں جس کے سرسلے میں میری کچہری کے اندر ہی اصدر ہاشوی نامی وکیل سے ملاقات ہوئی ہے جس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں لیکل ایڈوائز پروائیڈ کروں گا تمہاری ہیلپ کروں گا تمہیں اپنے کیس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اور تمہارے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں تمہاری پوری مدد کروں گا اس نے مجھے اعتماد نہ لینے کے لیے اس طرح کی پروفیشنل باتیں کی اور میں اس کی باتوں میں آہ بھی گئی اس کے بعد اصدر ہاشوی نے مجھے اپنی رہائش پر بلایا ایچ تیرہ میں جہاں کے اس کا فلیٹ تھا اور مجھے اس نے آفس کا بتایا کہ آفس بنایا ہوا میں نے وہاں پر رہائش کو اس نے مجھے نہیں بتایا اس کے بعد اصدر ہاشوی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میں رات نو بجے قریب پہنچ گئی ہوں جیسی میں اس کی فلیٹ پر پہنچی ہوں اصدر ہاشوی نے دروازہ لاک کیا اور زبردستی میرے کپڑے اتار کر مجھے ریپ کیا ہے پوری رات اس نے مجھے حب سے بیجا میں رکھا ہے اور میری مضامت پر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے صبح اصدر ہاشوی نے وہاں سے فرار ہونے کی پوشش کی ہے جس پر میں نے ون فائف پر کال کر دیا اور پولیس کی آنے سے پہلے ہی اصدر ہاشوی وہاں سے فرار ہو گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام ایبیڈنسز جو تھے وہ اپنے قبضے میں لیے اور میرا میڈیکل کرایا ہے اس کے بعد مقدمہ درج ہوا ہے میڈیکل ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جس میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے اور ملزم اصدر ہاشوی نے بیل لگا لی جا کر پولیس اسے ارسٹ نہیں کر سکی تین دن بعد اس نے بیل لگا لی جا کر اور ابھی اپنے اصدر رسوک استعمال کرتے ہوئے پولیس کو اس نے اپنے تک نہیں پہنچنے دی ابھی تک وہ بندہ گرفتار نہیں ہوا ہے اصدر ہاشوی نے بیل لگا لی ہے اور ابھی وہ انٹرم بیل پر ہے مجھے نہیں پتا کہ اسے سزا ہو گی یعنی پولیس ملزم کی پشت پناہی کر رہی ہے یعنی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وکلا کمیونٹی کو اس طرح کی حرکات زیب نہیں دیتی ہیں آپ کا تو پیشہ اس طرح کا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف دلانے میں ان کی بدد کریں نہ کہ اپنے پیشے کوارڈ بنا کر ان کے ساتھ یہ گندہ اور گنونہ کھیل کھیلیں مجھے وکلا کی طرف سے دھمکیاں میز کالز پر محصول ہوتی ہیں کچھ مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری ایف آیار بڑی سیکسی ہے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے پاس آؤ پانچ سو روپے لے کر ایک رات کے لیے ہمارے پاس آجو کوئی کہتا ہے ہزار روپے لے کر ایک رات کے لیے ہمارے پاس آجو تو یہ شرم ناک حرکت اس پیشے کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کالی بھیڑیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں میں سوچتی ہوں ان کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور ایسے میری چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں اور مجھے انصاف دلائیں مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے اور مجھے مسلسل ابھی تک ملزمان کالز کر کے جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم کورٹ میں کل پیشی ہے کہ تم کورٹ میں جا کر یہ بیان دے دو کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹی ایف آیار کر رہی تھی ورنہ تمہارے چہرے پر تضا پھینک دیا جائے گا تمہیں گولی مار دی جائے گی اس طرح کی دھمکیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور ملزمان ابھی تک میرے سے رابطے میں ہیں پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوئی ادارہ اس کے اوپر کاروائی نہیں کر رہا ہے اور میری چیف سٹس سے بسیں گزارشیں مجھے بچا لیں مجھے انصاف دلا دیں